امی آئینی کنونشن کے اندر نہ صرف حکومتی جباتیں موجود تھی بلکہ آپوزیشن کے ایک بڑی پارٹی پاکستان تحریکہ انصاف کے قائد عمران خان اور ان کے دیگر زومہ کو بھی بلایا گیا تھا کہ اگر عمران خان نہیں آتے تو اپنے بحاف پر کسی نمائندے کو بھیج دے لیکن پاکستان تحریکہ انصاف کی اس میں عدم شرکت بھی یقیناً ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ ایسے اہم پلیٹفارم کے اوپر جب تہتر کے آئین کی گولڈن جوبلی میں نائی جاری ہے آئین کو بنے وے پچاس سال ہو گئے ہیں تو ایسے میں تمام پولیٹیکل فورسز پولیٹیکل سٹیکھولڈرز اکٹھے کیوں نہیں ہیں اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں چیف جسٹس آف تا کنٹری جسٹس ابر اطاب بدیال صاحب کو بھی مدوق کیا گیا تھا لیکن جسٹس قاضی فائز عیسہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو برادر جسٹس ہیں وہ مصروفیت کی وجہ سے یہاں پر نہ آئے ہوں لیکن جسٹس قاضی فائز عیسہ کی اس کنونشن میں شرکت کو لے کر خاصی چیمگویاں ہو رہی ہیں خاصے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں آپٹیکس کی بات ہو رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسہ عاصف علی زرداری اور دیگر جو پولیٹیکل فورسز ہیں پولیٹیکل سٹیکھولڈرز ہیں ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے کیا ان کو یہاں پر ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو لے کر خاصی تنقید ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی وہ سمپوزیم بھی یاد کرنا چاہیے جس میں عمران خان صاحب وز جو ان کے کوٹ نے فیصلہ دیا سے ججمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے بھی ملائے تھے تو آج وہ پولیٹیکل فورسز جو آج جسٹس قاضی فائز عیسہ کے اس کنونشن میں شرکت کے اوپر تنقید کر رہی ہیں اس کو کرٹرسائز کیا جا رہا ہے ان کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ کل یہی عمران خان صاحب تھے یہی پولیٹیکل فورسز تھی یہی معاملات تھے اور سمپوزیم اور پھر ڈیم فنڈ کو لے کر بھی خود پانی کے حوالے سے بھی جو تقریب منقید کی جاتی تھی اس میں خود ساکم نصار صاحب اس کیمپین کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ اس میں عمران خان صاحب کو بھی مدوق کرتے تھے دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی جو ہے ستائشی جملے بھی کہتے تھے لیکن آج جسٹس قاضی فائز عیسہ کی اس موجودگی کو لے کر جو چیمگویاں ہو رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اب آج دس اپریل ہے اور دس اپریل گولڈن جوبلی ہے آئین کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ یہ بھی ہے کہ آج شہباز حکومت کو اقتدار میں آئے ہوئے ایک سال ہو گیا ہے جبکہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر گئے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ ان کی حکومت کی برسی ہے تو شاید یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اور دوسری طرف آج آئین کی گولڈن جوبلی ہے یعنی اپریل کا مہینہ خاصہ اہم ہے اس مابلے کو لے کر اور پھر الیکشنز اور انتخابات کے انعقاد کو لے کر بھی آج ایمپورٹن ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ پارلیمان سے سب سے پہلے تو ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں وہ ایک ساتھ ہونے چاہیے اکٹھے ہونے چاہیے ایک منی بل بھی عساق ڈار صاحب نے پارلیمان میں پیش کیا اور آج الیکشنز کو لے کر یہ تو بات تیہ ہو گئی ہے کہ حکومت فنڈز دینے کے اس وقت متحمل نہیں ہے اور نہ ہی فنڈز حکومت کے پاس موجود ہیں یہ فنڈز نہیں ہوں گے تو کل جب الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملات رکھنے ہیں تو سپریم کورٹ میں واضح طور پر کہا جائے گا کہ ان کی طرف سے حکومت کو کیونکہ فنڈز فرام نہیں کیا جا رہے اس لیے وہ الیکشنز کرانے کی متحمل نہیں ہیں یقیناً یہ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو یقیناً الیکشنز کھٹائی میں پڑ جائیں گے اور پھر سیکیورٹی کے معاملات بھی ہے سترہ تاریخ سیکیورٹی کے ڈیڈ لائن بھی ہے سارے معاملے پر بات کریں گے سب سے پہلے تو بڑا سادہ سوال ہے آج جسٹس کازی فائزی صاحب قومی آئینی کنونشن کے اندر موجود تھے اور بڑا اس کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے تنقید کی جا رہی ہے کیا باقی چیف جسٹس کو مشمول اور دیگر ججز کو نہیں بلائے گیا تھا کنونشن میں نہیں سب کو بلوایا گیا تھا اور باقیوں نے آؤٹ کیا نہیں آنے کے لیے اور قاضی صاحب آگئے ایسا نہیں ہے کہ قاضی صاحب کی ایک اپنا بیکگراؤنڈ آئے اس کا والد جو ہے وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل تھا تحریکی پاکستان میں شامل تھا مسلم لیگ کا صبحی صدر تھا بلوچستان سے تو وہ شاید اس حوالے سے جو ہے نا وہ سمجھتے تھے اپنا فرض یہ وہ جو ہے وہ اس میں دستور کی جو اس میں آج صاحبی سالگیرہ تھی اس میں شرکت کرتے تو اس میں کوئی بری بات نہیں تھی بلائے تھا ہم نے سب کو لیکن آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ سب کو بلائے ہوا تھا کیونکہ جسٹس قاضی فائز ایسا کے وہاں موجودگی کو کہا جا رہا ہے کہ ایک جج سیاسی جھرمت میں موجود تھے پرنسپلی شاید یا آپٹیکس کے لیے حکومت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں 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 سب کو بلوایا تھا جو میرا علم کے مطابق تمام جسٹس کو جو نے انوائٹ کیا گیا تھا اور انکلوڈنگی چیپ جسٹس سب کو بلوایا گیا تھا دیکھی آج کا دن جو ایسا تھا جس میں ہم نے بچوں کو بھی بلوایا تھا جس میں ہم نے لیڈیز کو بھی بلوایا تھا جن میں ہم نے سپیشل چائرڈز کو بھی بلوایا تھا تو اس میں تو سارے لوگ تقریباً جو نا جو مختلف وقت آف لائف سے جتنے کہ جو لوگ ہمیں سمجھ میں آئی وہ تو ان کو ہم نے بلوایا ہوا تھا تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیونکہ جسٹس کازی فائزہ سیڈر موس جاج ہے اپکمنگ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں تو کوئی کانٹروورسی ایسی بن جائے گی جو ان کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے کیونکہ پہلے ہی بہت ساری کانٹروورسی کریئٹ کی جاری ہے آنے والے دنوں میں نہیں ہوگی لیکن اگر میں نے آپ کی فیملی میں سے سب لوگوں کو بلوایا ہوا اور اس میں کوئی آفت کرتا ہے تو اس میں تو اس میں بلوانے والے کا قصور نہیں ہے بلوانے والوں نے تو سب کو بلوایا اور ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں ایسا موقع ہے اکسی آسان ہم نے جنہیں ایک ایسی دسترویز پر جس کے ہم متفقہ طور پر حالانا ہمارے اپنی ریزرورشنز ہیں ہمارے سروبے میں اس کے ریزرورشنز ہیں مگر ستیل یہ ایسی متفقہ دسترویز ہے جس میں پچاس سال تک جڑے وہ اس کے گزر گئے اور اس کے اوپر آج بھی لوگ کھڑے ہیں اور سب سے زیادہ چھوڑے سوگے اس کے لیے کھڑے ہیں کہ بھی اس دسترویز پر عمل ہونا چاہیے باوجود ریزرورشنز کے تو پھر اس میں اگر کوئی آ جاتا ہے تو یہ میرے خالب بری بات نہیں ہے بہترین میں نے اس کو سپیکر آفیس سے بھی چیک کروایا میں خود ایڈوائزنگ کینٹی کا میمبر تو بلوایا ہوا تھا کامرے صاحب چیف جسٹس کو بلوایا ہوا تھا لیکن وہ نہیں آئے یہ چیف جسٹس اور حکومت کے مابین یہ جو ٹھنی ہوئی ہے یا ایک مہازرائی کی سچویشن دکھائی دے رہی ہے یہ کیسے کم ہوگی یا تھمے گی لیکن حکومت کے پاس پر کوئی ایسی نہیں ہم تو یہ نہیں سمجھتے کہ پلانا سازدہ ہمارا کرون کے ساتھ کوئی اپنا کوئی پرابلم ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ہاں فیصلوں کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پبلک پروپرٹی ہوتے ہیں اس سے ہم اقلاف کرسکتے ہیں اس سے اتفاق کرسکتے ہیں اس پر تنقید بھی کرسکتے ہیں تو کسی فیصلے کے اوپر جناب اگر کسی حکومت میں کہ اس کی کوئی ریزرویشنز ہیں چیف جسٹس کے ایسی ایت سے ادارے کے سربراہ تو ابھی ابراطہ بندیال صاحبی ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ ادارے کے سربراہ یا ادارے کا بڑا بھی وہاں پر موجود ہوتا اتفاق کرتے ہیں اس بات سے میں یقیناً جو ہے جب بلوانے کے لیے انیویٹیشنز میں اس میں سب کے لیے اور ادارے کے بڑے کے طور پر چیف جسٹس جانا ہوئے کیسے ادارے کو جو مطلب تھرڈ پیلر ہے ایک ریاست کا اس کو اس کی نمائنگی کہتے ہوئے چیف جسٹس اور باقی بڑا جیسز بھی ان کے سارے تشریف لاتے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں میں اچھا لڑتا آسا کامنر صاحب آج چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے خط لکھایا اور اس خط میں کچھ آئینی ترامیم کا بھی کہا ہے کہ یہ جو الیکشن کی تاریخ دینا ہے یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہونا چاہیے کیا ایسی آئینی ترمیم کے لیے بھی حکومت تیار ہے یعنی دوسرے الفاظ میں چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورڈ آف پاکستان پر بھی کچھ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے میرے اپنے تو تحفظات ہیں دوسرے کا میں نہیں کہہ سکتا میں تحفظات کے سامنے برمدہ کہہ چاہیے نہیں سمجھتا کہ کچھ کوئی ہوگا اس کی نگرانی کہ یہ آپ پھر مجھے ریپورٹ کریں گے یہ افلاں کو ریپورٹ کریں گے سپریم کورڈ کا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہے